بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی پارٹ نمبر 3 ویڈیو ہے سبق نمبر 7 کی تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر 7 کی پارٹ نمبر 3 ویڈیو تو پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح مسکی ہوگی اس کو اچھی طرح زب میں بٹھایا ہوگا تو جو بار سبق میں نہ آیا کریں اس کو کمنٹ باکس میں اپنی علاقہ اعزاز ضرور دی دیا کریں تاکہ ہم مجھے پتہ لگے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز آپ کو سنمجھے نہ آئے اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بوک کے لئے بھی جوائن کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے فیل عمر بانددہ کی سقیرہ و خفیوہ کے بارے میں اور یہ جو معروف ہے اس بارے میں ہم پڑھیں گے تو اس زیبنہ یہ کیسے بنائے یہ اثر مطاعر اس زیبنہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمر کیسے بنتا ہے عمر کے بارے میں میں نے کئی رفعہ کہا ہے تو چلیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یہ اس کا اگر میں شروع سے بتاؤں تو یہ اثر مطاعر زربن زربن سے ماضی میں آیا تو یہ ہو گیا زربا پھر زربا سے فرموزارے میں آیا تو یہ ہو گیا یزیبو اب یزیبو فرموزارے سے یہ چلا گیا عمر کے اندر تو یہ کیا ہوا؟ ازرے کیونکہ عمر کے اندر جو عین کریم اللہ ہے وہ مقصود ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو حمزہ جو آیا مقصود ہے وہ حمزہ مقصود آ گیا حمزہ کے نیچے زیر آ گیا تو یہ زرب ہو گیا اسی طرح اگر عین کریمہ ایک بات اور بتا دوں دوبارہ کہ اگر عین کریمہ مفتوح یا مقصود تو اس کا عمر جو ہے یعنی فیر مزارے کا جو عین کریمہ مفتوح یا مقصود تو اس کا جو عمر جو بنے گا نا اس کے عمر کے اندر جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ مقصود آئے گا اگر عین کریمہ مضموم ہے جس کو پیش بولتے ہیں تو اس کا جو حمزہ ہے وہ مضموم آئے گا اسی طریقے سے آئے گا جیسے اِذْرِف اس کا جو عین کریمہ جو ہے زربہ یَذْرِبُ یہاں پر عین کریمہ جو ہے را وہ مقصود ہے تو اسی وجہ سے حمزہ جو ہے مقصود آیا فَتَحَ يَفْتَحُ یہاں پر جو تا ہے وہ عین کریمہ مفتوح ہے تو یہاں پر جو ہے حمزہ آیا مقصود جیسے اِفْتَح تو اگر نَسَلَا يَنْصُرُ اب یہاں پر دیکھیں يَنْصُرُ ساتھ جو عین کریمہ وزن میں آ رہا ہے یَفْعُدُ کے وزن پر تو اس کا جو عین کریمہ مضموم ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حمزہ جو آیا وہ مضموم آیا یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں آپ کو اب یہ چھے ابواب اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو آپ کو جو یہ آگے جاگے آسانی ہوگی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج جب پڑھیں گے فیض عمل باروں تاکی سقیلہ کے بارے میں تو اِذْلِبَ اصل میں یہ کہتا ہے اِذْلِب کیونکہ پھر مزارے سے عمر بنایا تو اِذْلِبَ ہو گیا تو اِذْلِبَ ہم نے نونتا کی سقیلہ لگا گیا یہاں پر یہ بات تھا باپ جزن تھا پھر نونتا کی سقیلہ لگایا تو نونتا کی سقیلہ اپنا ماہ قبل یعنی اس سے پہلے جو بھی حرف ہو علیف کے علاوہ جو بھی حرف ہو وہ نونتا کی سقیلہ جو چاہتا ہے وہ فتح چاہتا ہے یعنی زبر چاہتا ہے کہ اس کو لازمی فتح دینا ہوگا تو یہ قانون ہے تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کیا اب باپ جزن تھا تو نونتا کی سقیلہ لگایا تو اِذْلِب سے اِذْلِبَنَّا ہو گیا یہاں اب اپنے نیجیسٹر میں نوٹ کر لیں ایک بات اب یہ اِذْلِبَانِّ یہاں پر دیکھیں اب ایک بات لو دیکھنے کی ہے کہ اِذْلِبَنَّا یہاں پر نونتا کی سقیلہ جو ہے وہ مفتو ہے اِذْلِبَنَّا اب یہاں پر آگیا اِذْلِبَانِّ اب یہاں پر مقصور ہو گیا یہاں پر یہ مقصور کیوں ہو گیا یہاں پر اس وجہ سے مقصور ہو گیا کیونکہ یہ تسلیلہ کا سکیلہ گئے جیسے اِذْلِبَانِ یہاں پر بھی مقصور ہے تو یہاں پر کیا ہوا یہ اِذْلِبَانِّ یہ ایسا میں کیا تھا اِذْلِبَا یہ عمل کا سکیلہ گئے اب یہ اِذْلِبَا تھا ہم نے نوتا کی سقید لگایا تو یہ اس لیبان نہیں ہو گیا یہاں پر یہ ضروری ہے اس کو مقصود دینا ٹھیک ہے اب یہ اس لیبون یہ اصل میں تھا اس لیبو واو جمع اور علیف ہے ٹھیک ہے اس لیبو تھا لکھ لیتا ہوں میں آپ کی آسانی کے لیے ٹھیک ہے یہ اصل میں تھا اس لیبو ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ نوتا کی سقید لگایا تو کیا ہوا یہ واو اور علیف جو ہے یہ جمع کی علامتیں ہمیشہ یاد رکھنا جہاں پر بھی واو اور علیف آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ جمع کی علامتیں یا تو یہ حاصل کے اندر ہوگا یا غائب کے اندر ہوگا اب یہ واو اور علیف جو ہے یہ مٹ جائیں گے یعنی حضف ہو جائیں گے نوتا کی سقید آنے کے بیضے ہیں اگر نوتا کی سقید یہاں پر لگا دیں گے آپ پڑھ کے دیکھنے پر تو اس کو پڑھا جائے گا ہی نہیں تو کیا ہوا نوتا کی سقید آنے کے لگایا تو تو یہ ہو گیا اس ریبونہ یہ جو نوتا کی سقید آنے کے لگا لیکن یہاں پر یہ جو با ہے با کے بعد جو پیش ہے یہ جمع کی علامت ہو گئی اگر میں اس کو اس ریبونہ کر دوں تو یہ واحد کسیگا بن جائے گا تو اسی وجہ سے یہ علامت ہو گئی اس ریبونہ جمع کی علامت تو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اس کو اس ریبونہ یہ واحد مولنس غائب واحد مولنس حاضر کیونکہ یہ سارے حاضر کسی جائیں ہیں اس ریبونہ آپ ایک مرد اس ریبانی آپ دو مرد اس ریبونہ آپ سم مرد اس کا مطلب کہ ضرور تاقید آلی ہے ضرور مارو اب اس ریبونہ آپ ایک بورا اب یہاں پر آگی مولنس یہ مخاطق کی علامت ہے تو ا جریبونہ اس ریبونہ اصول میں کیا تھا اس ریبونہ یہ اصول میں تاقید آئے ٹھیک ہے نونتا کی سکیلہ لگایا تو یہاں جو ہے یہ حضف ہو گئی ایز ریبی یعنی تو ایک عورت اب یہاں پر اگر نونتا کی سکیلہ لگا گیا تو یہاں پر باٹ کے نیچے زیر آ گیا ایز ریبی کی طرح زیر جو ہے ہٹانی اور نونتا کی سکیلہ لگا دیا تو یہ کیا ہوا؟ ایز ریبن نونتا کی سکیلہ لگا دیا واحد مونت حاضر اب ازر بینانی یہ دونوں ایک ہی طریقے سے، تغسطین مزکل حاظر اور تغسطین مہنس حس знаسٹ کہ ایک ہی طریقے سے ازر بینانی یہ آپ سب سوڑتے ہیں continuol معلوم تو ازر بینانی اصل میں کیا تھا؟ جا تھا اصل میں ازر بینان اصل میں تھا ازر بینان تو ہم اس کو حد کرتے ہیں کہ یہ اے ذریبنہ سے اے ذریبنانی کیسے بڑھتے ہیں اب یہ لیکن یہ دوبار ہے باف جذم ہے اور یہ جو نون ہے یہ ضمیر کی علامت ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتائی ہوگی اگر نہیں بتائی ہوگی تو آپ سن لیں دوبارہ کہ یہ جو نون ہے اے ذریبنہ اور لیا ذریبنانی لیتا ذریبنانی یہ جو نون ہے نا یا ذریبنہ اور لیتا ذریبنہ یہ جو نون ہے یہ ذمیر ہے یہ جمع کی علامت ہے جمعہ محیند غائب کی علامت ہو سکتی ہے اور یہ جمعہ محیند حاضر کی علامت حاضر کی علامت ہو سکتی ہے یہاں پر جو ہے یہ جمعہ محیند حاضر کی علامت ہے ٹھیک کہ یہ بات ہمیشہ یا راگـق ہے یہ کسی چیز سے حضرت نہیں ہوتی یہ مٹی نہیں ہے تو یہ بات ہمیں journalist کو ایک اثر پر کر لیں اب یہاں پر نون تکیس اگر میں لگا دوں تو کیا ہوا نون تاکی سقیلہ میں آپ کو بتایا تھا کہ نون تاکی سقیلہ ویسے ہی اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی حرف لے لیں علیس سے لے کر یاد ہے اگر اس کے اوپر تجدید ہو تو وہ جو ہے دو مانے جاتے ہیں یعنی اس نون کے اندر اس نون کے اوپر تجدید ہے تو اس نون کے اندر ایک اور نون چھپا ہوا ہے یعنی یہ گویا یہ دو نون ہیں ھٹھکے؟ گویا دو نون اب یہ نون کے اوپر تجدید کا مطلب کیا ہے؟ دو نون کسی بھی حرف کے اوپر ہو جو تجدید ہو علیف کے علاوہ...تو علیف کے اوپر جو تزید آتی نہیں ہے آپ نے غول کیا ہو پینکہ شاید تو شاید کسے آپовалиوں نے غول کیا ہو، یہ جو نون ہیں کے اوپر تجدید ہیں donc ھٹھکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نون ہیں اگر میں یہاں پر ایک اور نون تاکی سکلیہ لگا دوں تو یہ کیا ہو جائیں گا تین نون جائیں گا اب تین نون پڑھیں نہیں جائیں گے کیونکہ دو نون پڑھے جاتے ہیں آج تیسرہ کا کوئی قانون ہے ہی نہیں آج تک کوئی بنا ہی نہیں تو کیسے ہم پڑھیں تو اس لیے علوی کے اندر جو لول بنایا گیا ہے کہ یہ نون زمین حضرت نہیں ہوتا تیسری وجہ سے نون زمین کو بڑھ کنا لکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا علف لگا دیا اس کو بلتے ہیں علف فاصل یہ فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آتی ہے تو علف فاصل لگا گیا پھر علف فاصل کے بعد نون سکیلہ لگا گیا یہ دیکھیں لیا ذرہ بنا نی یہ تو غائب کے علامت ہے اے ذرہ بنا نی یہ علف فاصل آگیا اور نون سکیل آگیا تو یہ کیا ہو گیا جب محمد حاضر اے ذرہ بنا نی آپ سب اٹھتے ہیں ضرور بارو اب یہ تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ حاضر ہے اب یہ غائب کے سیلے دیکھ لیں لیا ذرہ بنا لیا ذرہ بانی لیا ذرہ بنا لیا ذرہ بنا اصل میں یہ کہا تھا 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 لیا ذرہ بنا کیونکہ یہ غائب کے اندر جو ہے ایک بار اور نوٹ کریں غائب کے اندر جو ہے لام آتا ہے شروع میں اور آخر میں نونتا کی سقیل آتا ہے اور حاضر کے اندر لام نہیں آتا صرف نونتا کی سقیل آتا ہے جیسے ایز ریب سے ایز ریب بننا اب یہاں پر جو غائب ہے اس کے لئے ہم نے ایز ریب کا استعمال نہیں کیا اس کے لئے ہم نے کہا کہ لیاز ریب بننا اب آپ جاں ایز ریب کے اندر دیکھ لیں تو ایز ریب سے غائب کے جسیرے ہیں وہ حاضر کے اندرserہ ہے ، ویس اس کے لئے ہم چلیں اللہ علیہ آتی نظرین PS4، ایز ریب، وہ ایک مرث، وہ دو مرث، وہ نونت innocent مؤٹھان اب یہاں پر ایک بات یہ نوٹ کر لیں تو لیہ زریبنہ اب وہ ایک مرد لیہ زریبانی وہ دو مرد لیہ زریبنہ اصل میں کہتا لیہ زریبو ہم نے کہا کہ نونتاکی شخل لگا دیا واؤ اور علیف حضف ہو گیا تو نونتاکی شخل آنے کی وجہ سے لیہ زریبنہ ہو گیا اب لیہ زریبنہ واحد مہنس غیب لیہ زریبنہ لیہ زریبانی لیہ زریبنانی یہ بھی اسی طریقے سے اس لیہ بنانی کی جانتی ہے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سومنے آ رہا ہو گا اب لیہ زریبنہ لیہ زریبنہ یہ بھی اسی طریقے سے لیہ زریبنہ لیہ زریبتا اور لینہ زریبتا ہم نے کہا کہ لیہ زریبنہ لینہ زریبنہ نونتاکی شkgélé لگا دیا تو یہ ایسے ہو گیا اب امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی چاہے سومنے آ گیا ہو گا اب اسی کا مجبور کر دیں کیونکہ آپ اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جان لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک مرد ضرور کا چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور مارے چاہیے کہ وہ ایک غورت ضرور مارے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے مجھول میں اگر ہم آ جائیں تو مجھول کرنا اس کا تاجمہ کیا ہوگا یہ بات سنا سوچ نہیں کی ہے اب یہ دیکھیں اس لی بننا اس لی بننا کا ترجمہ اور اس لی بننا کو اگر ہم مجھول کریں کہ تو ایک مرد ضرور مار اور تو ایک مرد ضرور مارا جائے ہمیں نہیں پتا تجھے کون مارے گا لیکن تو ایک مرد ضرور مار جائے ہمیں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کو کون مارے گا کیا ہوگا یہ ہو گیا مجھول اب اس کا مجھول کیسے بنے گا اب اس کا مجھول اس طرح بنے گا اب یہ دیکھیں اب اس لی بننا تھا ہم نے اس کا مجھول بنائے مجھول بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا حمزہ کو اٹھا دیا حمزہ کی جگہ ہم نے کیا کیا اگر میں حاضر کا بولنا ہوں کسی مقاتب کسی کی سامنے مقاتب ہوں تو اس کے لئے ہم نے تا لگا دیا آتا ہے ان میں سے شاید یاد ہو آپ کو پھر ہم نے لام لگا دیا یہ ہو گیا عمر کسی ہوا اگر تا لگائیں گے تو یہ مزارع ہو جائے گا ہم نے عمر بنانا ہے اس لئے ہم نے کیا کیا لام لگا دیا اور یہ ہم نے مجھول بنانا ہے عمر کا مجھول بنانا ہے ہم نے کیا کیا لام لگا دیا اور آخر میں دھو نطار کے سرقیزہ لگا دیا تو یہ کیا ہو گیا اور ایک اور چیز کی تبدیلی کیا ایک اور چیز کی تبدیلی کیا کیا ہم نے را کیو پر عائن کلمہ یہاں پر کسرہ ہے تو مجھول کہنا یہ تبدیل ہو جائے گا یعنی تبدیل ہو کے کسرہ جو ہے فتح میں چلے جائے گا یعنی کسرہ مٹ جائے گا اور زباد آ جائے گا بس اتنا سا بات ہے اتنی سی بات ہے کہ یزیبو سے یزربو لیتوزربو ٹھیک ہے اب یہاں پر لیتوزرب تھا ہم نے کہا کی نوتا کی سخیلے لگایا لیتوزربنہ آ گیا سو ہم نے آگے کلیر ہو گیا لیتوزربنہ اب یہ بھی ایسی ہے اب کتنی بھی سیغ ہوں گے سب کے ناتے جو ہے را مفتو ہوگا یہاں پر مقصود ہے مفتو ہوگا مجھول کہنا ایک بات ہم جو ہے نوت گلے لیتوزربنہ لیتوزربانی لیتوزربنہ یہ واحد تس نے جمع امیر کے سمیہ آ رہا ہوگا لیتوزربنہ لیتوزربانی لیتوزربنانی واحد تس نے جمع یہ مہنس کے لئے اور یہ مذکر کے لئے لیتوزربنہ آپ ایک مد لیتوزربانی آپ دو مد لیتوزربونہ آپ سم مد ضرور مارے جاؤ ٹھیک ہے لیتو زربینہ لیتو زربانی لیتو زربانانی آپ ایک اورا آپ دو عورتیں آپ سب عورتیں ضرور ماری جاؤ اب یہ اس کا آج ہمارا جو سبق نمبر سابع ہے جو سبق نمبر ساتھ ہے وہ کملیٹ ہوا اب ایک بات اور جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے اس کا جو ہے سقیلہ بنایا اب خفیفہ کون بنائے گا اس کا خفیفہ کے لیے آگے پڑھتے ہیں اب اس ریبنہ میں آپ کو بتایا تھا کہ خفیفہ نون خفیفہ جو ہے وہ ان سیغوں میں نہیں آتا کہ جن سیغوں میں نون سقیلہ سے پہلے علف ہو شاید آپ کو یاد ہو تو اب یہاں پر دیکھیں اس ریبنہ یہاں پر نون تاکی سقیلہ سے پہلے علف نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر نون خفیفہ آ جائے گا نون خفیفہ آسانی کے لیے آتا ہے کہ بات کرنے میں آسانی ہو تو آپ اس کو اس ریبنہ بھی بول سکتے ہیں اور اس ریبن بھی بول سکتے ہیں کیونکہ ایک نون میں لگا سکتے ہیں اور دونوں میں لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اب یہاں پر دیکھیں اس ریبنہ یہاں پر جو نون تاکی سقیلہ سے پہلے علف ہے اس لیے یہاں پر نون تاکی خفیفہ نہیں آئے گا تو اس کو اسی پڑھیں گی اس ریبنہ یہاں پر نون تاکی خفیفہ آ جائے گا اس کا مطلب بھی یہی ہوگا سمجھ لیں آپ نون تاکب خفیفہ اور سقیلت attract دولوں ایک belieسی چیز ہے ایس جیبون ماں ایس جیبون بھی پڑھ سکتے ہیں ایس ریبن ایس جیبن پڑھ سکتے ہیں اس جیبان نہیں اس کو نہیں پڑھ سکتے اس جیبنا نی اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے جن تاکب سقیلت سے پہلے علف ہے اب اب یہاں پر غائب اس جیبن میں آجائیں لیا جیبن ماں وہ ایک مر 추천 یہاں پر لیتا زیبن پڑھ سکتے ہیں 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 لیتا زیبن پڑھ سک مجھول کے بھی ہم ننطا کی خفیوہ blocking لگا سکتے ہیں بس لاتی کہ یہ ننطا کی سقیلت سے پہلے علیف نہ ہو ننطا کی سقیلت سے پہلے علیف ہو compiler طورremos ننطا ýفل جاتا نہیں تھا لیتو زبن نہ اس کا پڑھ سکتے ہیں لیتو زبن لیتو زبانی اس کا پڑھ سکتے ہیں لیتو زبانی پڑھیں گے لیتو زبانی کے اندر ننطا تUNG لیکیہ خفیوہ نہیں ہ Broadway لیو زربانی یہاں بھی نہیں آئے گا اب اسی کو آپ جو ہے یہ تو حاضر ہیں لیو زربانی یہاں بھی ایک ایسی جو ہے یہی آئین کلیمہ جو را ہے اس کو زبر دے دیں تو یہ اس کا مطلب مجمول میں جلے جائے گا لیو زربانی وہ ایک مرد ضرور مارا جائیں چاہیے کہ وہ ایک مرد ضرور مارا جائیں اس کا تحرمہ یہ ہوگا لیوز ربانی چاہیے کہ وہ دو مرد ضرور مارے جائیں لیوز ربن نا چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور مارے جائیں لیوز ربن نا یہاں پر جو یا ہی اس کے اوپر مرفوع آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں سجا رکھنا یا اوٹا اور نول علیف حمزہ جو ہے یہاں پر مجھول کے اندر جو ہے پیش آئے گا اور معروف کے اندر جو ہے معروف کا مطلب کیا ہے کہ جس کا مطلب پتہ ہو مصبت ہو اور مجھول یعنی جس پر پتہ نہ ہو لیوز ربن نا یہاں پر جو ہے اور لینوز ربن نا نون اور عیتائی میں سے کوئی اس بھی حرف ہو وہ مرفوع ہوا پیش آئے گا مجھول کے اندر معروف کے اندر مصبت کے اندر جو ہے یہ پتہ آئے گا اب یہ کلام کی اوپر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں لی توز ربن نا لی توز ربان نا لیوز ربان نا یہ بھی اسی طورٹ کیا کہ وہ چاہئے کہ سب ہوتیں ضرور مارے جائیں چاہیے کہ میں ایک مرد چاہیے کہ ہم سب ضرور مارے جائیں اس کا مطلب یہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ